شہر نامی کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے رخ کریں گے جھنگ کا جھنگ کے علاقے شاہ جیفنا میں حضرت سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیفنا کروڑیا کے ارسک میں تقریبات شروع ہو گئی ہیں رسم چراغ ادا کر دی گئی ہیں منڈی شاہ جیفنا حضرت سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیفنا کروڑیا کے تین روزہ ارسکی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے سالانہ ارس کی تقریبات رسم چراغ کی ادائیقی کے بعد شروع کی جاتی ہیں رسم چراغ سجادہ نشین دربار شاہ جیونہ سابق وفاقی وزیر داخلہ مختوم سید فیصل صحول حیات نے رسم ادا کی ارس کی شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین شاہ جیونہ پہنچ کر روحانی و قلبی سکون حاصل کرتے ہیں ڈیبری کمیشنر گجرات آمر شہزاد کینگ اور اسسٹنٹ کمیشنر گجرات عمر دراز گوندل کی میریج ہال ایسوسییشن کے وقت سے اہام میٹنگ ہوئی ہے ونڈیش اور وقت کی پابندی کے حکامات پر سختی سے عمل درامت کروانے کے حکامات جاری کے گئے ہیں اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمیشنر گجرات کا کہنا ہے کہ گجرات کسی بھی صورتحال میں ونڈیش کی خلاف ورزی اور وقت کی پابندی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جبکہ ایسے میریج ہال مارکیز اور تمام جیسی بھی ونڈیش کی خلاف ورزی کرنے والے مرتقے پائے گئے ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی ان پر بھاری جرمانیں اور میریج ہال کو سیل کر دیا جائے گا خلاف ورزی کرنے والوں پر مقدمات درج ہوں گے روخ کریں گے ہیدراباد کا آپ کو بتائیں گے ہیدراباد میں جگہ جگہ قائم انڈور امیوزنگ پارکس اپنی جدید ٹیکنالوجی اور سستی تفریقے باعث نہ صرف بچوں بلکہ والدین میں بھی بہت مقبولیت حاصل کرتے دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائد عمران خان کی اس رپورٹ میں ہیدراباد میں جگہ جگہ قائم انڈور امیوزنگ پارکس پہلے تو صرف تفریحی مقامات تک ہی محدود تھے لیکن بچوں میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث اب اس طرح کے انڈور پارکس شہر کے تقریبا ہر شاپنگ مال مارکٹس اور محلوں میں نظر آ رہے ہیں جہاں بچے مختلف جھولوں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں اس طرح کی تفریقاؤں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اکثر خواتین اپنے بچوں کے ہمراہ ان تفریقاؤں میں آ کر بہ آسانی اپنے بچوں کو میاری اور سستی تفریح سے لطف اندوز ہوتا دیکھتی نظر آتی ہیں جبکہ زیادہ تر انڈور پارکس میں گارز کی موجودگی بھی خواتین اور بچوں میں تحفظ کا احساس فرام کرتی ہے ان انڈور پارکس میں الیکٹریکل کاریں، ٹرینیں اور اس طرح کی دیگر جدید تفریحات بچوں میں بہت مقبول ہیں اس طرح کی جدید تفریقاؤں ہیں نہ صرف بچوں میں مقبولیت حاصل کر رہی ہیں بلکہ یہ والدین کے لیے بھی گھروں کے نزدیک ہی بچوں کے ہمراہ وقت گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو رہی ہیں یہاں پر دیکھیں اپنا دور جانا نہیں پڑھ رہا ہے جیسے رانی بگ بہت دور جانا پڑھ رہا تھا فیملیز کو لے جانا بڑا پروپلم ہوئی آتی تھی ماں پر تو بہت قریب میں یہ کھل گیا بہت بہترین انجوائے کر رہے ہیں یہ ہمارے بچے انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھیں مرد خرمے ہو یا نہیں ہو لیکن اپنا ہماری لیڈیز بھی جو ہے نا اپنا جا سکتی ہے لیکن اتنا اچھا انوارمنٹ ہے زبردست انوارمنٹ ہے سیکیورٹی ہے اور ماشاء اللہ بہت زبردست سیکیورٹی ہے دن تو ایک کے بعد بہت اچھا لگا ہمیں اچھا فیل گیا بچوں نے بہت انجوائے کیا ہم نے بچوں کے ساتھ مل کے بہت انجوائے کیا چکو یہاں تفریقوں پہ لے کر آئے ہیں عید کے حوالے سے بچوں کے لیے عید ختم ہو چکے لیکن قرانسی سے ہمارے گیس ٹرائے ہوئے تو ان کو ہم یہاں تفریقوں پہ لے کر آئے ہیں ہیدر آباد میں مختلف جگہوں پر بنائے جانے والے انڈور امیزنگ پارک ہیدر آباد کی عوام بالخصوص بچوں کے لیے سستی اور میاری تفریق فرام کرنے کا باعث بن رہے ہیں کیمرمن رزوائن زئی کی امرہ امران خان میٹرو ون نیوز ہیدر آباد تیار فصل مرجھانے لگی ہے نہری پانی نہ ہونے کے وجہ سے کفاس اور مکعی کی فصل شدید متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے اس پر مزید دیکھتے ہیں حسین خان رنگ کی اس ریپورٹ پر کیر اور پکہ نہروں میں پانی کی شدید ترین قلت سے کاشت فصلیں برباد ہونا شروع ہو گئی ہیں نہ نہری پانی ہے اور نہ ہی لوڈ شیٹنگ اور کام لائٹ کے بیعث ٹیو ویلوں کا پانی پورا ہوتا ہے کیر اور پکہ تحصیل بار میں چالیس ہزار ایکڑ رکبہ پر کاشت مکعی کی فصل شدید متاثر ہونے لگی ہے تحصیل بار میں پیتھس ہزار ایکڑ پر کپاس کاشت کی جانی تھی مگر اب یہ تک بارہ ہزار ایکڑ فصل جو ہے کاشت ہو سکی ہے میری پانی ہے کہنا پانی لالال تھکے پہیں گھر میں اتنے نیجن رہا تھا بوڑوڑوڑوے نہیں مکعی کی فصل میں آپ پاشی نہ ہونے کی وجہ سے فصل کافی متاثر ہو رہی ہے سر سبز فصل یک دم پیلا ہونا شروع ہو گئی ہے نہری پانی نہ ملنے کی وجہ سے فصل کی عوصت کم ہوگی مگعی کی فصل کے نئے شگوفے نکلنا بند ہو گئے ہیں ذراعت ایک انتہائی اہم شعبہ ہے جو نہ صرف لوگوں کی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے بلکہ یہ اربوں ڈالرز کی تجارت کا بھی بیعت بنتا ہے معاشیت میں اس شعبہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے لیکن نہری پانی نہ ہونے سے فصل سراب نہیں ہو رہی ہے جس سے کسانوں کو کافی عوصت نقصان کا اندیشہ ہے کیمرہ ٹیم عباس کان کے ساتھ حسنین خارند میٹرو و نیوز کیرون پکا رخ کریں گے فیصلہ باد کا آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمیسٹر فیصلہ باد علی شہزاد سے چیئر پرسن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ڈاکٹر طیبہ شاہین نے ملاقات کی اور میٹرک کے جاری امتحانات اور انتہانی مراکس پر کیے گئے انتظامات پر بریفنگ دی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد رزوان آجز کی اس ریپورٹ میں فیصلہ باد علی شہزاد سے چیئر پرسن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ڈاکٹر طیبہ شاہین نے ملاقات کی اور میٹرک کے جاری امتحانات اور امتحانی مراکس پر کیے گئے انتظامات پر بریفنگ دی چیئر پرسن نے بتایا کہ امتحانی عمل کو منظم اور شفاف رکھنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں انہوں نے ظلہ میں حساس سے امتحانی ملاقس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سینڈرز کی منیٹرنگ کے لیے ظلہی انتظامیہ کی معاونت ناغذیر ہے انہوں نے بتایا کہ ظلہی پولیس کی طرف سے سیکیورٹی فرام کی گئی ہے جبکہ بورڈ کے ملازمین کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں چیئر پرسن نے عظم کو دہراتے ہوئے کہا کہ میٹرک امتحانات کے پرسکون ماحول میں انعقاد کو یقین نہیں بنایا جائے گا انہوں نے انتظامات اور منیٹرنگ میں معاونت کے سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر فیسٹ آباد علی شہزاد کا شکریہ بھی ادا کیا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ بورڈ آف انٹرمیڈیر اور سیکنڈری ایڈوکیشن کے تحت نہم اور دہم کے امتحانات کے شفاف اور پورامن انعقاد کے سلسلے میں امتحانی مراکس کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کی گئی ہے اس سلسلے میں ایڈوکیشن بورڈ کی افسران ظلہی انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے باہمی اشتراک سے جامع انتظامات کو یقینی بنا رہے ہیں انہوں نے امتحانی مراکس پر پینے کے صاف پانی اور لائٹ کا بناسب بندوبست رکھنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ امتحانی عمل کو شفاف رکھنے کے سلسلے میں تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں اور مینٹی دیانتدار اور غیر مدناسہ امتحانی عملہ تائینات رہنا چاہیے انہوں نے اسسسٹن کمیشنرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنی متعلقہ تحصیلوں میں حساس سمیت دیگر سنٹرز کے مسلسل دورے کر کے انتظامی اور حفاظتی عمور کو چوکس رکھیں اور روزانہ کی ریپورٹ انہیں بھی پیش کی جائے انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل انتظامات کے حوالے سے فوکل برسن ہیں لہٰذا بورڈ افسران کسی بھی انتظامی امور اور مسئلہ کی صورت میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کیمروین حاجی کیفلی کے ساتھ محمد رزوان آجز میٹروان نیوز فیصل آباد ڈپٹی کمیشنر عمران حامد شیخت نے بھکر سپر بند کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ تمام سیفٹی سٹریکچر پر کھڑی اور گہری نظر ہے ان کا کہنا ہے کہ واش اینڈ وارڈ پر معمور عملے کی ہمہ وقت دستیابی یقینی بنائی جائے گی مزید بتائیں اس موقع پر ای ڈی سی ریونیو محمد نصر اللہ خان اسسسٹنٹ کمیشنر احمد سلیم چشتی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عبید اللہ خان اور ان سمیت دیگر محکمہ انار کے افسران بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر عمران حامد شیخ نے کہا کہ تمام سیفٹی سٹریکچر پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور واش اینڈ وارڈ پر معمور عملے کی ہمہ وقت دستیابی یقینی بنائی جائے گی انہوں نے کہا کہ دریائے سن میں پانی کی موجودہ صورتحال میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے تاہم مکمل وجلنس رکھنے کی ضرورت ہے اس موقع پر محکمہ انار کے جانب سے ڈپٹی کمیشنر کو تفصیلی بریفنگ دی گئی دورے کے دوران ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ جملہ حفاظتی انتظامات کو باقایتگی سے مانیٹر کیا جائے گا تاکہ فیلڈ ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی صورتحال میں اس کا سامنا کرنا پڑے تو مقابلہ کیا جا سکے ڈپٹی کمیشنر نے سپر بند کی آرڈی اٹھاون آرڈی ستر اور تہتر کا تفصیلی معاینہ کیا اور تعمیراتی کام کا موقع پر جائزہ لیا رخ کریں گے اوکارا کا آپ کو بتائیں گے اوکارا کی تھانے شیرگڑ کے علاقے میں اسپیشل برانچ کی نشان دہی پر پولیس نے کہبہ خانے پر چھاپا مار کر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا اوکارا کے علاقے شیرگڑ میں ایسے جو حماد زفر کا اپنی ٹیم کے حمرہ اسپیشل برانچ کی نشان دہی پر شیرگڑ صدیق نکر مشہور کہبہ خانے پر چھاپا مار کر خواتین اور مردوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے پولیس تھانہ شیرگڑ نے مقدمہ درج کر لیا شہریوں نے قہبہ خانے پر کاروائے کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ٹی پیو اوکارا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گناونا کاروبار کرنے والے جیل جائیں گے ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے تاکہ نوجوان نسل تباہ ہونے سے بچ سکے شہریوں نے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے منڈی بہاودین سے جہاں پر پولیس نے بینال ازلائی جکیتی اقدام قتل اور بینال ازلائی جکیت گینگ کی ستائی سرکان کو گرفتار کر لیا ہے منڈی بہاودین دسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنگز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے دو اندھی قتل کی وارداتوں سے میں ڈکیتی رہزنی کی تھانے پھالیا ملک وال اور پارنوالی کے علاقوں میں وارداتے کرنے والے بینال ازلائی جکیت گینگ اور اندھی قتل ملوث ستائیس ملزمان کا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے گرفتار کر لیا ہے جبکہ ان ملزمان میں ایک ہی جکیت گینگ کے اٹھارہ لوگ بھی شامل ہیں ڈی پیو انور سعید کنگرہ نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ڈیرڈ کروڑ روپے مالیت کی نقدی، تلائی زیورات اور ڈکیتی کے دوران لوٹا گیا گھریلو سامان اور جدید بھاری مقدار میں اسلحہ بھرامت کر لیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملزمان نے دورانیں انٹرولگیشن، قتل، ڈکیتی، سرقہ، بلجبر اور دیگر جرائے میں پیتانے سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ گرفتار ملزمان، گجرات، حافظ آباد، اسلام آباد، لنکانہ سمیت مختلف اسلامیں ملوپس رہی ہیں اوکارا کے تھانا بی ڈیویجن پولس نے کاروائی کرتے ہوئے جالی آمل کو گرفتار کر لیا جالی آمل کی شناخ بابا شکیل کے نام سے ہوئی جالی آمل عرصہ دراز سے سادہ لہو لوگوں کو بیوقوف بنا کر رقم پر ٹوٹ رہا تھا عبدالرزاق نامی شہری کو جھانسہ دیا کہ تم جس جگہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو عملیات سے کروا دوں گا اور شہری سے ہزاروں روپے رقم بٹوڑ لی پولس نے دھوکہ دہی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے جالی آمل کو گرفتار کر لیا نرسنگ کی عالم دن کے حوالے سے اوکارا ڈی ایچ کیو میں تقریب کا انقاط کیا گیا اس موقع پر نرسنگ اسٹاف نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نرسنگ اسٹاف کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرے جبکہ ساتھ ساتھ دی ایچ کیو اسپتال میں نرسز نے کیک بھی کٹا اس موقع پر سینئر نرس سائقہ کا کہنا تھا کہ نرسنگ اسٹاف کی خدمات کو پراموش نہیں کیا جا سکتا ہے اس موقع پر نرسز نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نرسنگ اسٹاف کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرے اور نرسنگ اسٹاف کے ساتھ مریضوں کے لباہقین کا رویہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے نرسنگ اسٹاف کے ٹریننگ سیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس موقع پر ایمز ڈاکٹر شاہ سلیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال انتظامیاں نرسنگ اسٹاف کے مسائل کے حل کے لئے کام کر رہی ہے شکرگرد تھانہ نورکورٹ کے علاقے میں ڈاکیتی اور رہزنی جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب چھے ڈاکووں کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا مقدمہ دو افراد کے خلاف درش کر لیا گیا ناشے پوسٹ مورٹم کے لئے تحصیل اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں پولس ڈی ایس پی سرکل ملک خلیل کا بتانا ہے کہ مختلف ازلہ میں ڈاکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں مطلوب ڈاکووں نے ڈیڑھ ماہ قبل اپنے دوست اسامہ یونس کی گھر ڈاکیتی کی واردات کی تھی ملزمان سے بدلہ لینے کے لئے اپنے دوست ڈاکو اشرف خان اور ماما کو دیگر ساتھیوں کے ہمرا دعوت پر بلایا اور انہیں نشا آور مشروب پلا کر بے ہوش کر دیا اور فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا پاک پتن کی نواہی گاؤں میں دو سیاسے گروپس میں تصادم کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں پر سلسلے میں تصادم میں فائرنگ ڈنڈو سوٹو اور ایٹو کا آزادہ نہ استعمال کیا گیا فائرنگ اور ایٹو کے دونوں گروپس کے آٹھ افراد زخمی ہوئے جس میں ایک وکیل بھی شامل ہے دو افراد کو تشویش ناک حالت میں ساہے والا منتقل کر دیا گیا ہے واقعی اطلاع ملتے ہیں پر اس کے باہرین افری موقع پر پہنچ گئی ہے تاندلیہ والا میں شدید گرمی میں لوگ باہر نہ نکلیں گرمی سے بچیں تھنڈے مشروبات اور تھنڈے کپڑوں کا استعمال کریں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ایز ڈاکٹر عظمت عباس خجی نے عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیٹ اسٹروک سے عوام کو بچنا چاہیے ان کا عوام کے نام پیغام دیکھتے ہیں آج کل محکمہ پرائم جنڈ سکینڈری کے جانب سے ہیٹ الارٹ جاری ہو چکا ہے اس میں جو تنپریچر ہے وہ دن بہ دن ریز ہو رہا ہے تو اس حوالے سے اسکرال میں کافی پیشنٹس آ رہے ہیں ڈائریہ کے وومٹنگ کے اور ہائی گریڈ فیور کے تو میری عوام ناظ سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہیٹ اسٹروک سے پریونشن کریں پانی کے استعمال زیادہ سے زیادہ کریں فریکونٹ ہینڈ واشنگ کریں مشروبات زیادہ پیئیں اور اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں اگر باہر دوب میں نکلنا ہے تو سنگلاسز کے استعمال کریں کپڑے اور شوز جو ہیں وہ لائٹ کور کے یوز کریں اور اپنا سار دھام کے رکھیں اس سے کوئی اموات ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ملکل جی اس میں اموات ابھی تک ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ہوا ڈی ایچ کو تاندے والا پر لیکن ظاہر ہے یہ دینجرس ہے اس میں ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے آئی گریڈ فیور ہوتا ہے تو پبلک کو اسے ذرانہ احتیاط کرنی چاہیے آج کل ایک سو دس سال پرانی کنال ریسٹ ہاؤس جتوئی کی خستہ حال امارت محکمہ انہار کی ادم تحجی کے وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے مزید جانتے ہیں جتوئی سے اپنے نمائندے حضیفہ آربی کی اس ریپورٹ میں انیس سو بارہ میں بننے والی کنال ریسٹ ہاؤس کے امارت محکمہ انہار کی ادم تحجی کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے امارت کھلی ہونے کی وجہ سے نشہ کے عادی افراد نے اس جگہ کو اما جگہ بنا لیا اور کھڑکیاں اور دروازے تک لے اڑے اب آپ کے سامنے اس کو کھنڈرات کی منظر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آپ کے فنیچر بھی ہے وہ دیکھ لیں وہ ٹوٹ پوٹ کشکار ہو گیا ہے جا رہا ہے گراسی پلارٹ ہوا کرتے تھے خوبصورت یہاں پر پودے ہوا کرتے تھے یہاں پر ادم توجہ کی وجہ سے یہ اب سارا برباد ہو گیا ہے ہمارا اہل بالا سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کو فیل فور یعنی پہلے کی صورت میں اس کو بحال کیا جائے تاکہ یہاں پر خوبصورتی جو منظر تھا وہ دوبارہ ہم دیکھیں 32 کنال پر مشتمل کنال ریسٹ ہاؤس میں بچوں کے لیے پور سکون ماحول اور گراسی پلارٹ ختم ہونے کی وجہ سے مقامی بچے بھی پریشان ہیں یہاں پر کھیلتے تھے اب یہاں پر گھانس بھی نہیں ہے پہلے یہاں پر گھانس ہوتا تھا یہ بنگلہ بہت اچھا تھا اب یہاں پر نشہی آتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر گند بھی ہو گیا بہت سارا اب کھیلنے میں ہمیں مزہ بھی نہیں آتا اب ڈر لگتا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کھنڈرات میں تبدیل ریسٹ ہاؤس جرائم پیشہ ناصر اور منشات کے عادی افراد کا گھڑ بنتا جا رہا ہے انتظامیہ نوجوانوں کے فلاح و بیابود کے لیے اس قیمتی احساسے کی تعمیر و نوک کرے تاکہ جتوئی میں صحت من سرگر میں فروغ پا سکیں محمد عزیفہ آر بی میڈرو ون نیوز جتوئی اسسسٹنٹ کمیشنر سفدر آباد سلیمان منشاہ نے مہنگی دام و خات فروغ کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر رانہ شکیل اسلم کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر سفدر آباد سلیمان منشاہ نے کاروائی کر کے متعدد خات دیلرز کے خلاف کاروائی کی اور دکانیں سیل کر دی گئیں اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر سفدر آباد سلیمان منشاہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسان اور کاشتکار ہماری معیشت کی بنیاد ہیں ان کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تحصیل سفدر آباد میں کسی بھی جگہ کوئی خاد دیلر مہنگے دام و خاد فروغ کریں تو فوری طور پر نشاندہ ہی کی جائے ایسے اناثر کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیا جائے گا یوریا کے من پسند نرخ وصول کرنے والے ڈیلرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رہے گا پرائیون کے نواہی گاؤں میں ہوای فائرنگ کے وجہ سے عوام میں خوف و حراس پھایا جاتا ہے جبکہ خوف و حراس پھلانے والے آپ اس کی دشمنی پر کھلے آم بدماشی کرنے لگے اور متعدد افراد کو اس سلسلے میں گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا گیا ہے اے ایس پی رائیون بلال محمود سہری کے حکم پر پرائیون سرکل میں چوروں بدماشوں اور منشات فروشوں کے خلاف زبردست کاروائی کی گئی جبکہ یہ کاروائیاں ابھی بھی جاری ہیں جہاں پر خانہ نیپال میں ذاتی رنجش پر جھگڑے اور فائرنگ کرنے پر دو گروپس کو فوری کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا گئے ہیں دوسری جانب خانہ نیپال میں ہی سرعام فائرنگ کرتے ہوئے ونڈا گردی میں ملوث اناثر کو بروقت کاروائی کرتے ہوئے موقع پر ہی گرفتار کر کے پوری مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ہم کل تقریباً ساتھ ایک بجے ون فائر کی کال پر گئے ہیں خانہ نیپال میں جو کہ موقع پر جا کے دیکھا ہے دو گروپوں میں تصادم ہو رہا تھا اصل کی کتکچھ اس طرح پر آگے ان کا پہلے بھی کچھ چھ ماہ سے ہلکی بل کی لڑائی جگڑا ہو رہا تھا تو ون فائر کی کال پر آگے ہم موقع پر گئے ہیں تو دو گروپ آپس میں لڑائی جگڑا کر رہتے ہیں ان کو موقع پر روکا ہے کچھ ایریل فائرنگز بھی تھی دونوں پارٹیوں نے تو ایس پی صدر احکامات کی روچنی میں ایس پی صدر احکامات کی روچنی میں روک کریں گے ملتان کا آپ کو بتائیں گے ملتان میں ظل انتظامیہ نے ونڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر پانچ میریج ہالز سیل کر دیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کی ہدایت پر اسسسنٹ کمیشنر سیٹی خواجہ امیر محمود نے دو شادی ہالز سیل کر دیے میریج ہال مالکان کو رات دس بجے تک تقریب ختم کرنے کی ڈیڈ لائن بھی جاری کی گئی تھی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر کریم خان کا کہنا تھا کہ ظلہ بھر کے میریج ہالز کی انسپیکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے ونڈش ایکٹ کے خلاف ورزی پر مالک فوری گرفتار کیا جائے گا ملتان تھانا شاہ شمس کے علاقے اس کے قریب پولیس مقابلے کے دوران ڈکیتی چوری اور موٹر سائیکل چوری سمیت پچی سے زائد سنگین مارداتوں میں ملوث اور ریکارڈ یافتہ ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کے فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے ایسے چوہ شاہ شمس آزہر عباس گل اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے تو مسلح ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کر دی اور فائرنگ کا اصل سلا کافی دیر تک جارے رہا ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کے فائرنگ کے زد میں آ کر ہلاک ہو گیا ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شنارت وکیل وسین کے نام سے ہوئی ہے موقع سے پسٹول اور گولیاں قبضے میں لے لی گئی ہیں جبکہ دو ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے علاقے کی ناکبندی کروا دی گئی ہے اور فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائی عمل ملائی جا رہی ہے ہلاک ہونے والا ڈاکو ٹکیتی رابری موٹر سائیکل شوری سمیت پچیس سے زائد سنگین مقدمات میں ملوث اور ریکارڈی آفتہ تھا منچن آباد شہر اور گردو نوہ میں گزشتہ تین گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی ماتل ہے پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا ہے وابڈہ ذرائع کے مطابق منچن آباد 166 کیوی گریڈ اسٹیشن میں فالٹ کے بائیس بجلی بند ہے فالٹ ہی کرنے میں مزید دو سے تین گھنٹے لگ سکتے ہیں شدید گرمے میں بجلی کی بندش سے شہری پریشان تازہ ہوا کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بغیر شدید گرمی میں گھروں میں سونا مشکل ہو گیا ہے ششتہ سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر انتظام ہے کہ ملی بھگست سینٹرل پارک کے اطراف میں تجاویزات کی بھرمار ہے جس سے سینٹرل پارک کے خوبصورتی مان پڑ گئی ہے پارک کے اطراف گندگی کی وجہ سے پریشان شہریوں کا کہنا تھا کہ چار اطراف کچھلا اور پوائنٹ صاف کیا جائے پارک کو ایک تفریق کا شکل دی جائے اور رمضان بازار اور سہولت بازار کے لیے لگائے جانے والے سٹوز اور مالکان قابض ہو گئے ہیں جو کہ مقام انتظامی کے لیے سوالی نشان ہے عرباب اختیار فوری طور پر نوٹس لیں اور ملویس کرداروں کے خلاف کاربائی کی جائے فیصل آباد میں دو گروپوں کے تصادم کے نتیجے میں بیچ بچاؤ کروانے والا محنت کش گولی لگنے سے جان بہاق ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں محمد رزوان آجس سے جی محمد رزوان آجس آگاہ کیجئے گا یہ افسوسناک واقعہ جو ہے فیصل آباد کی پولیس اسٹیشن کھرڑے والا کی حدود میں آیا جہاں پر دو گروپوں میں لڑائی میں بیچ بچاؤ کرانے والا جو محنت کش ہے وہ مارا گیا ہے تھانہ کھرڑے والا کے علاقہ ستتر لوکے میں توڑی کے تنازہ پر دو گروپوں میں تصادم ہوا گاؤں کے رہیشی تیس سالہ اشرف لڑائی ختم کروانے کی کوشش میں گولی لگنے سے جان بھاق ہو گیا ہے فائرنگ کرنے والے جو ملزوان ہیں وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ اس موقع پر سپریڈنٹ آف پولیس جڑا والا ارتضاء کمیل نے نوٹس لے کر ڈی ایس پی گھوڑے والا کو ملزوان کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے جی ایڈیشنل آج جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق نے بہاری کا میسٹرز یونیورسٹی کا دورہ کیا اور طلبہ سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جرائم کی دنیا سے مسلسل لڑتے ہوئے تھکاوٹ ہوئی تو تعلیم اداروں میں آنے سے سکون ملتا ہے آج اسادزہ اور طلبہ سے مل کر جو سکون ملا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا انہوں نے کہا کہ اس وقت کمیونٹی پلسنگ کے لیے عملی اغدامات کرنے نکلے ہیں تاکہ عوام کو تحفظ کا حساس دلائے جا سکے اس وقت ضرورت ہے کہ تعلیم اداروں میں کرمنل کیسز پر ریسرٹ شروع کروائی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ کرائم کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ طلبہ و طالبات ہمارا مستقبل ہیں اور آپ نے ہی آگے بڑھ کر ملک و قوم کی باغ دور سمحال نہیں ہے ایڈیشنل آج نے طلبہ سے پلس کے بہتر رویہ کے مطالق سوال کیا تو صرف تین فیصد طلبہ نے پلس کا اچھا رویہ قرار دیا ڈائریکٹر کاسمیٹکس یونیورسٹری ڈاکٹر سلیم فاروقی شوکت نے کہا کہ پاک فوج اور پلس نے اس ملک کے لیے بے بنا قربانیاں دی ہیں انہیں سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے قوم سکون سے سو رہی ہے طلبہ نے اہد کیا ہے کہ ملک اور قوم کے لیے جب بے قربانی کی ضرورت پڑی تو وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہنا میں صرف فلحال اتنا ہی دیکھتے رہیے میٹرو بانیوز